السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کا سوال ہے کیا فون پر طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے فقہ اکرام نے اس سوال کے جوام میں تحریر فرمایا کہ فون پر طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے ابھی تک ایک بڑی تعداد یہی سمجھتی تھی کہ شاید کہ طلاق اسی وقت واقع ہوتی ہے جب بیوی سامنے ہو حالکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ طلاق واقع ہونے کے لیے عورت کا مرد کے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے عورت جہاں کہیں رہے شوہر کے طلاق دینے سے طلاق ہو جائے گی اور یہی بات مسنف ابن ابی شیبہ کی بعض روایتوں سے ثابت ہوتی ہے طلاق چاہے خط و کتابت کے ذریعے دی جائے یا فون پر دی جائے یا میسج کے ذریعے دی جائے بہر صورت طلاق واقع ہو جاتی ہے البتہ جس طرح خط اور میسج کے ذریعے طلاق دینے میں شوہر کے قرار یا دو گواہوں کی شہادت ضروری ہے اسی طرح فون پر طلاق دینے میں بھی شوہر کے قرار یا دو گواہوں کی شہادت ضروری ہوگی یعنی ایک آدمی نے امنی بیوی کو طلاق دی اس کے بعد بیوی کو پتہ لگا کہ میرے شوہر نے میری آدمی موجودگی میں مجھے طلاق دی ہے بیوی نے تصدیق کی کرنے کے لیے شوہر سے پوچھا کیا آپ نے مجھے طلاق دی ہے شوہر نے قرار کر لیا تو ظاہر بات ہے کہ وہ طلاق واقع ہو گئی لیکن شوہر نے طلاق دی اس کے بعد بیوی کو پتہ لگا کہ تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دی ہے بیوی نے پھر پوچھا شوہر نے انکار کر دیا اب اگر شوہر انکار کر رہا ہے لیکن جس وقت شوہر نے طلاق دی تھی اس وقت دو گواہ موجود تھے اور وہ گواہی دے رہے ہیں اور دونوں گواہ عادل ہیں شوہر چاہے لاک انکار کرے اب شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی اور وہ طلاق بھی واقع ہوگی لیکن گواہ نہیں ہے تو اب شوہر کی بات مانی جائے گی برحال یہ خلاصت تھا آج کے سوال کے جواب کا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم باب شوہر باب شوہر باب شوہر باب شوہر